وزیرالہ پنجاب مریم نواز کے خصوصی ہدایت پر ستھرہ پنجاب مہم پر کام تیزی سے جاری ہے ان پر اس حوالے سے ایکشن بھی لیا کیا صفائی ستھرائی کی کیا انتظامات ہیں اسی پر مزید افضلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی وائس نیوز ڈاکٹر سعید احمد سے جی سعید احمد بتائیے گا اس حوالے سے جی بالکل وزیرالہ پنجاب مہترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے پنجاب میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے ایک آگائی مہم جو ہے نا وہ لانچ کی گئی ہے اور مشن یہ ہے کہ پنجاب کو صاف ستھرہ کیا جائے گا اس سلسلہ میں ڈسٹرک ناروال کے جانب سے بھی جو آلہ حکام ہے ان کے جانب سے بھی جو بھرپور ایکشن لیا جا رہا ہے آگائی مہم جاری ہے ہم اس وقت موجود ہیں یونین کانسل بدوملی جو قدیمی شہر ہے ناروال کا کہ اس یونین کانسل میں جو ہے نا وہ کس طریقے سے صفائی ستھرائی کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یکم مارچ سے اکتیس مارچ تک ایک سپیشل کمپین لانچ کی گئی ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے تو ہم اس ویشن کو کامیاب بنانے کے لیے جیسا کہ ڈی سی صاحب کا بھی ہمیں حکم ہے کہ اپنے شہر کو صاف ستھرہ رکھنا ہے شہر کو کلین ہر حال میں ہونا چاہیے تو اس حکمات کی روشنی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے شہر کو صاف ستھرہ رکھا جائے اور کسی قسم کی گندگی جو ہے شہر میں ہم انشاءاللہ نہیں رہنے دیں گے میرے سینٹری ورکر میرا سٹاف ہمیں وقت ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور صفائی کے لیے سینٹری ورکر جو ہے وہ اس وقت میدان عمل میں ہر وقت تیار ہے انشاءاللہ ہم شہر کو صاف ستھرہ رکھیں گے ہر حال میں جی حبیب سلطان صاحب جو ہیڈ کلرک ہیں یونین کارسو بدوملی کے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ مکمل تیار ہیں اور جو ڈی سیو صاحب کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی ہیں انشاءاللہ ان کو پورا کرتے ہوئے بدوملی میں صفائی ستھرہی کے حوالے سے کیسیب قسم کی کوئی کمی بیشی اور قصر نہیں چھوڑی جائے گی جی